بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی ایکسچین ریٹ اور بینکو کے حساب سے وہ شیئر کر دوں گا میں اچھا جی یہاں پر آپ کو پہلے ڈالر ریٹ بتا دوں جو کہ دو سو بائیس روپیس سے دو سو چوبیس کے راؤنڈ میں ہی چر رہا ہے یہی ریٹ چر رہا ہے جی ابھی یعنی کہ نہ تو اوپر جا رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے ہاں چند پیسے اوپر چلا جاتا ہے روز یہ ہوتا ہے حالانکہ ڈار صاحب نے آپ کو پتہ ہی بولا تھا یہ میں مہینوں میں نہیں دنوں میں دو سو سے نیچے لاؤں گا کدھر ہے ڈار صاحب اور کدھر ہے ڈالر بھائی تو ریال ریٹ بتا دوں آپ کو پہلے میں ایکسچین ریٹ یہاں پر دکھا دوں یہاں پر کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا جی بھائی آپ نے لکھا ہوئے ریال ریٹ نے کمال کر دیا اور میں نے ویڈیو اوپن کی ہے تو کمال کیا ہے اٹھانان انہ سا ٹریڈ چل رہا ہے اس میں کمال والی کیا بات ہے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ یقیناً بات ہے میری ویڈیو سعودی ریوی سے دیکھ رہے ہوں گے جو آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ جو چند پیسے ریال اوپر جاتا ہے نا چند پیسے پانچ دس پیسے اور اس کو اگر آپ ضرب دیکھ کر دیکھ لیں دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار ریال کے ساتھ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے پوچھ لیں وہاں پر بندوں کو ریالوں کے حساب سے وہ ہاں بھی کتنے کی چیز ہے سوری اگر میری یہ باتیں کچھ ایسی بری لگے میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے میں شورت سا بتا جاتا ہوں ہاں بھی وہاں پر ہاں بھی یہ ہاں پاکستان میں کیا ہے جی چینی کا کیا ریٹ ہے جی پانچ ہزار کا ایک بورہ پچاس کلو والا ایک مثال کا طور پر تو کتنا بنتا ہے سو ریالوں نہیں بنتا ہے کون سے مہنگی ہے یار جب پاکستان میں آگر پیسوں کے حساب سے آپ دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا یار اس کی مہنگائی کہ اس کا ریٹ کیا ہے میں بھی سعودیہ میں ہوتا ہوں سعودیہ میں جو کماتے ہیں ان کی کمائی میں اور پاکستانیوں کمائی میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ چیز ہے تو برحال آپ کو ایکسچینڈ یہاں پر دکھا دوں جو کہ آج کا اٹھاون روپے انتر پیسے ہو چکا ہے پاکستانی اینڈ اینڈ کے بات کریں تو اکیس روپے اکہتر پیسے اینڈ مغلد سی ٹکیں کی بات کریں تو آپ کو ستائیس ٹکیں ستانوے پیسے ملے گا آج کا ریٹ یہاں مہتری بینکوں کے حساب سے ابھی سن لیں سب سے پہلے ٹیلی مینی یعنی کہ ا این بی بینک کے آج مطلق بات کریں گے جن کر آج کا اٹھاون روپے پندرہ پیسے ہو چکا ہے اور پندرہ اینڈ سترہ ریال ان کی فیس ہوتی ہے منی گرام کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے چوبیس پیسے آج کا ریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی فیس ہوگی جی ویسٹنگ یونین کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے چھبیس پیسے ریٹ ملے گا اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوگی جی اگر تحویر راجی یعنی کہ راجی بینک کی بات کریں تو ان کا راج کا اٹھاون روپے بیس پیسے ہے جی ہائی ریٹ ہے دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا راج کا اٹھاون روپے آٹھ پیسے رہا اور ان کی سترہ ریال پچیس ہلالے فیس ہوتی ہے اگر فوری بینک بینکل جزیرہ کی بات کریں تو ان کا راج کا اٹھاون روپے تیس پیسے ہائی ریٹ ہے ان کا بھی اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر انجاز دنکی بات کرے تو ان کری رج کا اٹھاون روپے چھبیس پیسے رہا اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہوتی ہے اور اگر کوئی پیسے آپ پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو ان کری رج کا اٹھاون روپے اٹھارہ پیسے ہے اور ان کی بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے پاکستان میں ریال لاکر اس وقت آپ چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو 69 روپیہ سے لے کر ساڑھے اناسٹھ کے راؤن میں اس وقت پاکستان میں بھی ریٹ مل رہا ہے